السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے فیڈریل کے منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب ان کی طرف سے اب کیا لیٹرسٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں کیا نیوز آئی ہے اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ان میں ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سٹوڈنٹ کے ریزلٹ کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سپیشل اگزیم کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ ہدایت کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اور سٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہے کہ سر ہمیں بتا دیں کہ ہمیں جو تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس دیے جائیں گے یا ہمیں پاس اب نہیں کیا جائے گا خاص طور پر نائنٹھ کے اور الیونتھ کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ جو میٹرک کے اور انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں ٹویلو کے پارٹ ٹو کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس دے دیا جائیں گے لیکن اب بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ نائنٹھ والے جو سٹوڈنٹ ہیں اور الیونتھ والے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی اب پاس کیا جائے گا یہ نہیں کیا جائے گا آج اس پوائنٹ پر بھی بات کریں گے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہے اور کچھ جا فوائم پھیلی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح سے پاس کر دیا گیا تو آپ کو نیکس ایڈمیشن نہیں ملے گا تو سٹوڈنٹ آج یہ تمام جو پوائنٹس ہیں آپ کے ساتھ کلیئر کریں گے اس ویڈیو میں تو چلیئے یہ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے آپ کے ریزلٹ کے حوالے سے جو ٹینٹ کے اور ٹویلو کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو تو پتا ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ کے جو تمام ایکزیمز ہیں ان میں آپ کو تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس دے کر جو ہے پاس کر دیا جائے گا جن کے اچھے نمبر آئیں گے وہ تو بہت ہی بیسٹ ہے جن کے سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ نمبر آتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں لیکن جو کوئی بچے ہیں وہ رہ جاتے ہیں ان کی پیپر میں سیپلی آ جاتی ہے تو اگر ان کو خطرہ ہے کہ ہماری پرسنٹیج تھوڑی آئے گی ہم پاس نہیں کیے جائیں گے تو ان کو پاسنگ مارکس دے کر 33 پرسنٹ مارکس دے کر جو ہے پاس کر دیا جائے گا جو آپ کے الیکٹوی سبجیکٹ کے ایکزیم ہوئے ہیں اسی کی بیسٹ پر آپ کے کمپلسری کے جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ کے نمبر جہاں وہ لگیں گے اس میں آپ کو 5 پرسنٹ ایکسٹرا گریس مارکس دے کر جو ہے پاس کر دیا جائے گا یہ تو تھی نیوز 10 کی اور 12 کی اور جو 9 کی اور 11 کی ہے ان کو بھی 33 پرسنٹ مارکس دے کر جو ہے پاس کر دیا جائے گا ان میں سے بھی اب کوئی جو بچہ ہے وہ فیل نہیں ہوگا تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں امپروومنٹ والے سٹوڈنٹس کی کہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے نمبر آ جاتے ہیں 50 پرسنٹ یا 60 پرسنٹ کرونا کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکے یا ان کی پڑھائی ہے ان کو اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کیا گیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو اگزام سے ان میں امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس میں بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے 10 نمبر کے بعد جو ہے سپیشل اگزام جو ہے وہ آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا آپ اس میں بھی جو ہے جوائن ہو سکتے ہیں آپ اپنا جو ہے داخلہ بیجیں جیسے ہی آپ کا اگزام ہے گا اس کے تقریباً پندرہ دن آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اس میں اپنا داخلہ بیج سکتے ہیں تو آپ جو ہے نیکسٹ سپیشل اگزام میں جو ہے جا سکتے ہیں آپ ان میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم 90% جا اس سے بھی اباب مارکس لیں تو وہ ہیں جو امپروومنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ریزلٹ کی ریزلٹ جو ہے آپ کا وہ لازمی آئے گا 33% جو ہے مارکس دیے جائیں گے یہ شفقت محمود صاحب جو ہے ہمارے ایڈوکیشن کا منسٹر ہیں فیڈرل کے انہوں نے یہ نوٹیفکیشن میں واضح کر دیا ہے کہ اب کسی بھی سٹوڈنٹ کو ہے جو فیل نہیں کیا جائے گا سٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہمیں نیکسٹ ایڈوکیشن نہیں ملے گا تو سٹوڈنٹ ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کو 33% مارکس دے کر جو ہے پاس کیا جائے گا تو آپ کو نیکسٹ جائے گا کہیں بھی کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں جو ہے ایڈوکیشن مل جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں جنہوں نے ایڈمیشن تو بھیجا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے اپنے اگزیم نہیں دے سکے وہ اپنے اگزیم میں نہیں جوائن ہو سکے یا کوئی وجہ بن گئی تو ان کے لیے بھی جو ایک بڑی لیٹس نیوز ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ان بچوں کو دوبارہ ایک اور موقع دیا جائے گا وہ جو ہے دوبارہ اگزیم دے سکتے ہیں جس طرح سپیشل اگزیم ہوں گے ان کے ساتھ ہی جو ہے ان سٹوڈنٹس کے بھی اگزیم ہوں گے اور الیکٹیو سبجیکٹ کے ان کے بھی اگزیم ہوں گے تو اسی کی بیس پر جب کمپلسی سبجیکٹ کے نمبر لگا دیا جائیں گے اور ان کو بھی 5% ایکسٹرا گریس مارکس دیے جائیں گے اور ان کو بھی پاس کیا جائے گا تو یہ تھی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس لیٹس نیوز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس ہوگی ہوگی اس ویڈیو سے اور اس ویڈیو کو اپنے تمام فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیا کہ تمام سٹوڈنٹس کو پتا چل جائے کہ جو ہمارے ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں ان کی طرف سے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور آپ کے اگزیم کے حوالے سے پتا چل جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو 33% مارکس دے کر تمام جو سٹوڈنٹس ہیں 9 کے 11 کے 12 کے تمام جو سٹوڈنٹ ان کو پاس کر دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک لائک لازمی کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی